الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنت خیر من مشركت ولو اعجبتكم ولا تنکح المشركین حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبین آیاته للناس لعلهم يتذكرون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحب یعمی ویصم او کما قال علیہ السلام میرے قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام دینی بھائیو دوستو بزرگو بالخصوص اپنا وقت فارغ کر کے آنے والے میرے نوجوان بھائیو سب سے پہلے تو میں آپ نوجوانوں کو شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں کون سی صلاحیتیں رکھی آپ میں کون سی انرجی اور سپریٹ رکھی ہیں اس کی مختصر سی پہچان کروانا چاہتا سچی بات یہ ہے کہ آج کا مسلم نوجوان اپنے مقام کو پہچانے ہوئے ہی نہیں اگر نوجوان کو اپنا مقام معلوم ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی ودیعت کی ہوئی صلاحیت اہلیت لیاقت کا اسے پتا چل جائے تو نوجوان کا ذہن اسلام کی خدمت کے لیے خود بخود تیار ہو جائے اپنا مقصود حیات اسے از خود یاد آ جائے وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کے اندر بصیرت کے ساتھ قدم رکھنے والا اتنی نوجوانی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے سے ہمارا نوجوان ضرور بچنے والا ہو اگر اسے اپنے مقام کا پتا دنیا والوں نے بھی بڑی تحقیقیں کی ہیں اور مختلف رائٹرز انشاہ پرداز لوگوں کے مضمونوں میں نوجوانوں کی انرجی ان کی سپریٹ وہ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں مضامین آتے رہتے ہیں میں تو آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں شریعت نے آپ کو کس نگاہ سے دیکھا دیکھئے دنیا میں کسی مشن کو پورا کرنا ہو اپنے نتیجے تک پہنچانا ہو تو تین چیزوں کی بنیادی ضرورت رہتی ہے جس مشن میں یہ تین چیزیں موجود ہوں تو وہ مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے اللہ تعالی نے اسباب کے ساتھ نتائج کو جوڑ دیا ہے اگر ان اسباب کو ہم لوگ اپنائیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ ضرور ہاتھ لگے گا جیسے ایک بھوکا شخص اپنے پیٹ میں لقمیں ڈالتا ہے تو اس کا بھوکاپن گریسنگی ختم ہو جاتی ہے ایک پیاسہ آدمی پانی پیتا ہے تو شکم سیر ہو جاتا ہے سیراب ہو جاتا ہے ویسے ان اسباب کو اگر ہم لوگ اپنائیں گے انشاءاللہ میں نوجوانوں سے اس بات کی امید و توقع بھی رکھوں گا اور اللہ تعالی سے میری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لئے اگلا قدم بھرنے میں بڑی رہنما ثابت ہوگی میرے نوجوانوں تین چیزیں بڑی اہم ہیں کسی بھی مشن کو پروان چڑھانے کے لئے منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے کامیاب بنانے کے لئے سب سے پہلے تو جذبات جوش ولولہ یہ بنیادی چیز ہے اگر کسی مشن کے اندر حصہ لینے والے لوگ جذبات کے اعتبار سے سرد اور ٹھنڈے ہوں تو یہ مشن زیادہ چل نہیں سکتا وقتی طور پر شاید اس کا اُبھار بہت معلوم ہو لیکن بہت مختصر سے وقت میں وہ جس تیزی سے اُبھرا تھا اس سے زیادہ تیزی سے فیرو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے چوش ولولہ یہ سب سے بنیادی چیز جس کو ہم لوگ جذبات کہتے ہیں لاغنی سے ہم لوگ گجراتی میں جس کو تعبیر کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اقل کی طاقت و قوت اگر انسان میں فقط جذبہ ہی جذبہ ہو اور اقل کی پشپناہ ہی نہ ہو اس کے پیچھے تو اس سے بڑی توقع نہیں رکھی جا سکتی یہاں رکھ کر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے مرد اور عورت میں ایک فرق فرمایا مرد کو اقل کے اعتبار سے کامل بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ بات ہم کو پہنچی ہے کہ عورتوں میں عقل ناپس رہتی ہے کم رہتی ہے مرد کے مقابل میں تھوڑا سا آپ کا مقام دکھانے کے لیے یہ چیزیں تھوڑی تفصیل سے ذکر کروں گا آپ کو اگر سفید پٹے کی اہمیت جاننا ہو تو بازوں میں کالا پٹہ لگانا پڑے تب سفیدی کی اہمیت نہیں کر کر سامنے آتی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے اعتبار سے مردوں کے مقابل اللہ تعالی نے ان کو تھوڑا سا ڈاؤن رکھا ہے یہ اللہ کی خلقت ہے کسی نے درخواست نہیں کی تھی اللہ تعالی نے یہ نظام قائم فرمایا ہے آخر مرد کو مرد ہونا ہے اور عورت کو عورت بھی تو ہونا ہے تو کچھ تفاوت بھی تو صلاحیت و جذبات میں ہوں گے عورتوں میں عقل ناقص ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ عورتیں دل سے زیادہ کام لیتی ہیں عقل کے مقابلے میں عورتوں میں جذبات بہت ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بلکہ ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ایمورشنل بات ہوتی ہے تو مرد سے زیادہ عورت کے آنسو پہلے نکلتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں یہ جذبات کی بات ہے مرد دیر سے روتا میں جب پٹنا پڑنے گیا تھا تو ہمارے قاضی صاحب نے مجھ کو ایک خاص نصیت فرمائی تھی کہ عورتوں کے رونے کا اعتبار مت کرنا ورنہ ہر فیصلہ عورت کے حق میں جائے گا بہت پتے کی چیز تھی اگر آپ بیپ سے دیکھیں تو انہوں نے بہت پتے کی بات ذکر فرمائی تھی مرد کا قصور یہ ہے کہ وہ بیچارہ رو کر نہیں بول سکتا اور یہ چیز سچ ہے اپنی جگہ بہرحال عورتوں میں جذبات غالب رہتے ہیں اور یہ جذبات کا تعلق بل سے ہے سوچنا غور و فکر یہ عقل سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے عورتوں میں جذبات مقدم وہ پہلے دل سے کام لیتی ہے بعد میں عقل رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کی لگام نہیں دی ہے بہت سی حکمتیں ہیں ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ جذبات پر اگر ڈیپینڈ رکھا جاتا طلاق کا تو شاید کوئی گھر باقی بچتا اللہ تعالیٰ نے نظام کا آج لوگوں کو اعتراض ہے کہ مرد اور عورت جب ایک ایگریمنٹ میں ایکول ہیں تو پھر مرد کے ہاتھ ہی میں طلاق کی لگام کیوں ان عقل کے ناحنجاروں کو پتا نہیں کہ جس خالق نے ہمارے درون کی نفسیات پیدا کی ہے اسی نے یہ نظام قائم فرمایا اگر نظام الٹا ہوتا تو الٹا نظام قیامت کی علامت ہے جس دن سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکلے گا تو وہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی نظام کا منقلب ہو جانا الٹا ہو جانا یہ چیز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے دنیا اپنی بسات پر باقی نہیں رہتی بہرحال مرد عقلہ کو مقدم رکھتا ہے اور جذبات پیچھے رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے جذبات جوش اور ولولا دوسرے نمبر کے اوپر عقل جذبات کے پیچھے اگر عقلہ کی رہنمائی نہ ہو تو وہ بڑے بہاؤ کے ساتھ جس جگہ جگہ مل ہی اس طرف کو چل پڑیں گے وہ مشن بھی ناکامیاب ہے جو صرف جذبات پر مبنی ہوں اور وہ بھی جو صرف عقلہ پر مبنی ہوں تیسرے نمبر پر انسان کے پاس جذبات ہے جوش ہے ولولا ہے عقلہ کی رہنمائی بھی اسے حاصل ہے مگر اس کو نافذ کرنے کے لیے طاقت و قوت نہیں ہے تو یہ بھی بے دست و پا اور بے یار و مددگار مشن ہے تین چیزیں سب سے پہلے نمبر پر جذبات جوش و ولولا دوسرے نمبر پر عقل کی پشپناہی اور تیسرے نمبر پر طاقت بدنی قوت اور جسمانی طاقت یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کسی مشن کی کامیابی کے لیے آپ نے تین عوامل تین بنیادی چیزیں جب دیکھ لی تو اب ادھر آئیے انسان کی زندگی میں تین طبقے آتے ہیں بچپنا جوانی اور بڑھاپا آپ نے کبھی سوچا کہ ان تینوں زمانوں میں بنیادی فرق کیا ہے ایک طرف آپ رکھئے بچپنے اور بڑھاپے کو اور دوسری طرف رکھئے نوجوانی کو اگر ان کے درمیان میں آپ فرق کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان میں خون گرم رہتا ہے اس کے جذوات بہت عالی رہتے ہیں نوجوان کے اکل کی قوت بھی ایک گونا پنپتی ہے پھلتی ہے پھولتی ہے اس کے اُبھرنے کا موقع ہوا کرتا ہے اس لیے جذبات کے ساتھ اکل کی ملاوٹ اور آمیزش کا یہی زمانہ ہے نوجوانی اور تیسرے نمبر پر ان کو معاشرے میں سماج میں پریکٹیکل زندگی میں زمینی حقائق میں جاری کرنے کے لیے جو طاقت ہے وہ بھی بچپنے میں بچپنے کے پاس نہیں ہوتی بڑھاپے میں بڑھے کے پاس نہیں ہوتی وہ نوجوان کے پاس ہوتی ہے آپ بڑی آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ دنیاوی میشن ہو یا اخروی اس کو پورا کرنے کے لیے جو تین صلاحیتیں کسی میشن میں ہونا ضروری ہے نوجوان میں بھرپور بعتم میں وجوہ موجود ہے پورے پوری موجود ہے آپ دیکھئے نوجوان جذبات کے اعتبار سے دوسروں کے مقابل میں بہت آگے عقل یہ بھی بڑھوں کے اندر ایک تجربے کی عقل ہوتی ہے لیکن جذبات کی آمیزش اس سے خالی رہتی ہے نوجوان میں یہ چیز رہتی ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر قوت و طاقت کسی مثال کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں بچے کے مقابل جوان مضبوط ہوتا ہے بڑھے کے مقابل جوان مضبوط ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حق کی طاقت ہو یا باطل کی طاقت ہو سب کی محنتوں کا مرکز ہمیشہ سے نوجوان رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دورے رسالت کے اندر جن پر بہت محنت کی وہ نوجوانوں کا طبقہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بیقوق جہاں اپنی جوانی رکھتا تھا اسلام میں بھی اس کے خدمات سب سے زیادہ سے زیادہ تھی آگے سے آگے تھی باطل طاقتوں کی بھی زیادہ محنت نوجوانوں پر رہی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ بھرپور ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو نوجوانوں ہی کو پکڑنا پڑے گا یہ اگر کسی مشن کو لے کر کھڑے ہو گئے تو دنیا میں جیسے کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہے پینے کی وجہ سے سیرہ بھی حاصل ہوتی ہے اس مشن میں بھی کامیابی تقریباً یقینی ہے میرے بھائیو خصوصاً نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے مقام کو پہچانو میں اس وقت مسلم نوجوان ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اقل کی بھی طاقت رکھی ہے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی فٹنیس کے اعتبار سے بڑھے اور بچے کے مقابل میں زیادہ کر سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا دردے سر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ٹین ایجرز کے کرائیم ٹین ایجرز تھرٹین سے لے کر نائنٹین تک کی عمر کے جو بچے رہتے ہیں ان کے کرائیم نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے کوئی ملک نہیں جس کے اندر ان بچوں کے کرائیم اور جرائیم اس کی وجہ سے جو ہے ملک پریشان نہ ہو افراد اور گھر اور بستی اور آبادی نہیں ملک پریشان ہے ہمارے یہاں پچھلے چند سالوں میں ایک مرتبہ یوکے سے باقاعدہ ایک وفد آیا تھا مسلمان بھی تھے اس میں بہت سارے تو مختلف مدارس میں وہ گھوم رہے تھے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جہلوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پڑی ہوئی اور ان کے اندر یہ کرائیم بڑھتے جا رہے ہیں جرم بڑھتے جا رہے ہیں نوجوانی کے جوش اور بہاو کے اندر نوجوانوں میں گناہوں کی کسرت ہوتی جا رہی ہے ریپ بہت عام ہے دوسروں کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچانا دھوکہ دہی جوٹ بولنا حکومت کے خلاف کرائیم کرنا بہت ہے تو ہماری حکومت نے مختلف وفد قائم کیے ہیں جو الگ الگ ملکوں میں مختلف کومیونٹی اور مذہب والوں کے پاس بھیجے ہیں کہ تمہارے یہاں اگر ان کو درستگی پر لانے کے لئے کوئی علاج ہو تو آپ لوگ مختلف جگہوں سے اسے جمع کرو کرسچنوں سے ملے یہودیوں سے مسلمانوں سے ملے الگ الگ اداروں میں جا کر انہوں نے جو ہے اپنے اس درد کا اظہار کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گھر اور بستی پریشان نہیں ہے ملک پریشان ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ تیرہ سال کی عمر سے لے کر انیس سال کی عمر اگر کسی کی سنبھل گئی تو انشاءاللہ بعد میں تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے اس میں اسے تمیز نہیں رہتی بہت زیادہ اس کی انشاءاللہ زندگی سنبھل گئی البتہ نوجوانی کا یہ طبقہ پندرہ سے لے کر ہماری شریعت کے اعتبار سے ہم لوگ دیکھیں چالیس سال تک کا یہ جو عرصہ ہے پچیس سالہ ان میں نوجوانی کی صلاحیت اوبرتی اقلبی پنکتی ہے جذبات بھی آگے بڑھتے ہیں اگر اس عمر میں نوجوان کو کوئی صحیح رہنمائی مل گئی تو یہ نوجوان اپنی پوری زندگی کا کامیاب نوجوان ہوگا اور اس عرصے میں پچیس سال کے اس وقت کے اندر اگر نوجوان بھٹک گیا تو پوری زندگی وہ جو ہے ایک مرتبہ دعو پر لگا کر آتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے خود کے اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے چالیس سال کے عمر میں انسان کی اقل میں ٹھہراو آ جاتا ہے جمعو آ جاتا ہے تسبت آ جاتا ہے پھر اس میں وہ اتاول نہیں ہوتی تعجیل نہیں ہوتی ہر بڑا ہٹ نہیں ہوتی سٹ پٹا ہٹ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے چالیس سال کے عمر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانے کے لئے تے فرمایا مگر یہی پندرہ سال کی عمر سے لے کر چالیس سال تک کی عمر یہ بچہ یہ نوجوان اگر کسی کی صحیح رہنمائی میں گزارے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ نوجوان اپنے اگلے سارے مرحلوں میں کامیاب ہوتا جائے گا اس سے معاشرے میں پوری دنیا کے چپے چپے میں خیر پھیلے گی اور اگر یہ بگڑ گئی عمر تو پھر یہ کتنے شرور پھیلا سکتا ہے اس سے دنیا اپنے برے مقصد میں آگے کتنا کام نکال سکتی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ تینوں طاقتیں باطل کے ہاتھ میں آگئے بیق وقت وہ جذبات سے کام لے کر معاشرتی ساری اقدار کو اور اخلاق کے ساری چیزوں کو مٹا بھی سکتے ہیں اس کی اکل کو غلط جگہ کے اوپر لگا کر ایسی ہے اس کی سکیمیں قائم کر سکتے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں اور ان کی ظاہری طاقت سے یہ دنیاوی ظاہری مادی فساد بھی مچا سکتے ہیں میرے بھائیوں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ نوجوان مسلمان ہو کر صحیح رہنما اپنے لئے اس عمر میں بالخصوص قائم کریں اور اسلام سے بڑھ کر ہمارا صحیح رہنما اور کون ہو سکتا ہے میں جوانوں کو کہوں گا اگر ہم میں سے کوئی نوجوان اپنی جوانی کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے صحیح اور استقامت کی راہ کے اوپر لا کر اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے میں تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں گا اپنے رب کا پیارہ اور چہیتہ ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اسلام کے حوالے کر دیں میں یہ تعبیر بہت سوچ سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا میت کو ہم لوگ تختے کے اوپر گسل کے لئے لٹاتے ہیں تو جونسی کروٹ گسل دینے والا اس کو پھیرتا ہے کبھی اعتراض کیے بغیر وہ گھوم جاتا ہے ایسے اپنے آپ کو حوالہ کر دیجئے نوجوان میں اگر یہ طاقت پیدا ہو جائے یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میری شریعت جو بھی میرے لئے حکم کرے گی سر آنکھوں پر میرا اللہ کہتا ہے میرے جذبات زبہ میری ساری سوچ قربان اور میری اپنی چاہتیں اور خواہشات میرے پاؤں تلے میں نے روند دی میرے رب کے حکم کے اوپر میں نے سب قربان کر دیا یہ اگر نوجوان میں جذبہ آ جائے میں آپ کو سچ کہتا ہوں یہ جو ڈر کا اور خوف کا ماحول ہے آنن فانن ہماری بالا دستی سے بدل جائے تب مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر ایک وہ پاور ہوگا جو صحابہ میں تھا اور دور رہ کر بھی قیسر و کسرہ کی بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں وہ لرستی تھی کپ کپ آتی تھی آج ہمارے نوجوانوں کی ان صلاحیتوں کو سچ کہتا ہوں کیڈنیپ کر دیا گیا اغوا کر دیا گیا چھین لیا گیا بس اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے نوجوانوں کو بودہ کر دیا کمزور کر دیا گیا تو باوجود شیر ہونے کے اندر سے وہ کھوکلے ہیں اب کسی کو ڈر نہیں ہے ہمارا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کریں آپ نے نہیں دیکھا قیسر و کسرہ وہاں بیٹھتے ہوئے لرستے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اس وقت کا نوجوان پہلوان یزدجر جو ہے وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کوئی دھونٹے ہوئے پہلوان تھا یوں کہو آج کے دمانے میں وہ بہت بڑا باکسر تھا آیا عمر کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا مسجد میں ہوں گے وہ گیا مسجد میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑا اوپر کی چادر نکال کر آرام کر رہے تھے لیٹ رہے تھے یزدجرد کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اوپر پڑی تو نین کی حالت میں یہ پہلوان لرزنے لگا اس جگہ میں پوچھتا ہوں یہ تو بیدار بھی نہیں تھے آخر کون سی قوتی سے لرزا رہی تھی اس کے پاس فٹنیس تھا طاقت تھی پہلوان تھا آخر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے بتائیے کس چیز نے اسے ڈر آیا وہی اپنے آپ کو اسلام و ایمان کے حوالے کر دینے اور اسلام کی پشپناہی کی بنیاد پر باوجود نین میں ہونے کے بھی بیدار لوگ ان سے ڈر آ کرتے تھے آپ نوجوانوں میں یہ طاقت اگر اُبر جائے کہ میری شریعت کو میں اپنے آپ کو ایسے حوالے کر دوں جس طرح کہ ایک مردہ اپنے آپ کو گسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے اسی کو تسلیم کہا جاتا ہے اسی کو میں تعبیر کر رہا ہوں اپنے آپ کو حوالہ کر دو ہمارے جی کو بھائے نہ بھائے میری شریعت کا حکم میرے رب کا حکم میرے رب کی چاہت میں اپنی چاہت کو اس پر قربان کر دیتا ہوں پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے سے پوری عالم کے اندر خرابیوں کو کیسے مٹاتے ہیں بھلائیوں کو کیسے پھیلاتے ہیں اور تمہاری نوجوانی کو رب تعالیٰ کیسے قبول فرمالتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لئے عدل و انصاف کو قائم کرو اور تھامے رہو اللہ کے لئے ہر گڑی گواہ بن کر چلو پھرو اٹھو بیٹھو ہر گڑی تمہاری اللہ کا شاہد ہونے کی حیثیت سے گزرے تمہارے خلاف اگر شریعت کا حکم ہو تو بھی مانو تمہارے والدین کے خلاف کوئی شریعت کا حکم آوے تو بھی آنکھ بن کر کے مانو رشتہ داروں کے خلاف کوئی شریعت حکم کرے میری رشتہ داری دو نمبر پر رب تعالیٰ پہلے نمبر پر میرے بھائیو یہ جذبہ نوجوانوں میں پیدا ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں اس کے مقابل ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو کہاں جو ہے موڑا جا رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلوگن ہمارے ہندوستان میں جو ہے بہت مشہور کر دیا گیا ہے انڈیا فسٹ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ سنتے ہوں گے اور میں امید رکھتا ہوں آپ میں سے جو ہے اس کو کوئی بولتا نہ ہو انڈیا فس کا مطلب کیا ہے اس سے کوئی بھی جذبہ کوئی اصول کوئی آئین ٹکرائے گا تو میں پہلے جو ہے اس کو پردھانی دوں گا باقی ساری چیزیں بعد میں مسلمان بول سکتا ہے اس چیز کو میرا ملک ہے مجھے محبت ہے لیکن میری شریعت سے میرے رب سے سب سے زیادہ مجھ کو پیار ہے بیچارے اپنی ناہنجاری نادانی کی وجہ سے جب ملک آئین شریعت سے ٹکراتا ہے تو پھر مسلحت کے لبادے میں وہ ملک کے قائدے کو مقدم رکھنے جاتا ہے شریعت میں یہ ہے لیکن وہ بہت پرانی شریعت تھی آج کے دور کے اندر علیہ عزو بللہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آئین اور اصول جو بنا ہے وہی جو ہے زیادہ چلنے والا یہ اسی منٹالٹی کا نتیجہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھری گئی ہے بار بار میرے بھائیوں ادھر سے بھی محنت ہو رہی ہے باقاعدہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو شریعت کہتی ہے اپنی ذات شریعت کو جس نے حوالے کر دی بہت مضبوط کڑا اس نے ٹھام لیا حضرت تانوی رامتاللہ لے کا ایک مقولہ اس سے پہلے شاہد آپ نے سنا ہو حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر دو چیز آ جائے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی ایک تو دینداری کو اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا جذبہ اور دوسرے نمبر پر اچھی ترتیب اور اسلامی سسٹم و نظم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ دو چیزیں آ جائے تو سپر پاور طاقتیں بیکار ہیں ان کے سامنے میرے نوجوانوں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نوجوانی کو اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے کریں اب تھوڑا سا آگے وڑھا کر آپ کو لے جاتا ہوں آپ کو معلوم ہے آپ کی نوجوانی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے موڑنے کے لیے کون سی راہ سے محنتیں ہو رہی ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے شہوت پھر دو قسم پر ہے ایک شہوت بطن اور ایک شہوت فرج یعنی انسان کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہے وہ شہوت بطن کہلاتی ہے اوڑنے بچھونے رہنے وغیرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اسی کے ماتحت پڑتی ہے اور دوسری ہے شرمگاہ کی شہوت آپ جانتے ہیں نوجوان کا خون گرم ہے ساری ہی چیزوں میں جب پنپنا ہے پھلنا ہے پھولنا ہے آگے بڑھنا ہے تو شہوت کے اندر بھی نوجوان بچے سے اور بڑھے سے آگے بڑھا ہوا ہوگا اس کی شہوت بطن ان دونوں جماعتوں کے مقابل میں زیادہ اسی لئے نوجوان زیادہ کھاتا ہے بچے سے بھی اور بڑھے سے بھی دونوں کے مقابل زیادہ اسی لئے کھاتا ہے کہ اس میں یہ شہوت ابھی پنپ رہی ہے سلگ رہی ہے اور اسی طرح شہوت فرج شرمگاہ کی جو شہوت ہے اصل یہ نوجوانی ہی کے دور میں ہوتی ہے بچہ اس سے آجز بڑھا اپنی عمر پورا کر کے جو ہے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا کہ اس میں یہ طاقت شاید اباید باقی یا کمزور درجے کی باقی انسان کے اندر نوجوانی میں اللہ تعالی نے یہ شہوت رکھی ہے شہوت بطن اور شہوت فرج اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ان دونوں شہوتوں کو بیلنس کرنے اعتدال پر رکھنے کے لیے اتنی تعلیمات عطا فرمائی کہ اگر کوئی نوجوان ان تعلیمات کو فالو کرتا ہے ان تعلیمات کی پیروی کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں طاقتیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں بٹکنے سے گرنے سے ادھر ادھر بہ جانے سے بچ جاتی ہے اور اگر اپنے آپ کو اس نے حوالہ نہیں کیا دنیا والے جان چکے ہیں کہ ان دونوں چیزوں پر محنت کرنے کے نتیجے میں کسی نوجوان کو ہمارے ہاتھ کا کھیلونا بنایا جا سکتا ہے میں آپ نوجوانوں کو کہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ صرف ہم مسلمان ہی نہیں کرتے ہم سے زیادہ وہ کرتے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر دشمنان اسلام کی پروگراموں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو فتنے کا ذریعہ بتایا ہے پھیلائیں تاکہ ان کا مشن اور کامیاب ہو اسلام اور پسپا ہو کمزور ہو اور دشمنان کی طاقتیں مضبوط ہوں ان دو شعبوں سے ساری محنتیں ہو رہی ہیں آپ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو سورسس ہیں پیسوں کے آنے کے چیزوں اور مال و مطا کے خریدنے اور حاصل کرنے کے ان پر تقریباً یہ لوگ قابو پانا چاہتے ہیں اور مجھے معاف کریں دنیا کا نقشہ تھوڑا اوپر جا کر دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سورسس کو دبوچ لیا ہے بہت سارے سورسس کے اوپر بہت سارے ایسے سرچشموں کے اوپر جہاں سے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تقریباً ان لوگوں نے قابو پایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی یہ شہوت ایک طرف ہم اُبھار ہیں چلانچہ آپ نے دیکھا کتنی فرائنچس کھل چکی ہے دنیا کے اندر چٹکھا رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے ایک طرف ایڈورٹائز وغیرہ کے ذریعے سے اسے خوب سلگایا گیا اور دوسری طرف وہ سورسس عام کیے گئے جہاں سے پیسہ بڑی سہولت سے آ جاتا ہے اور جہاں رسک کم جو کم کم اور پیسے کی فراوانی زیادہ دونوں طرف سے سلگایا گیا اب ایک نوجوان کو جب زبان کا چٹکھارا لگ گیا ان سب چیزوں کا تو اس کا دائرہ ضرورت بہت وسیع ہو گیا اور آنے والے پیسوں کا سورس بھی کم اور اس کی مقدار اور کونٹیٹی بھی کم اب اتنے پیسوں میں اتنی ضروریات کیسے پوری ہوگی چاروں ناچار یہ مسلمان تجارت کے راستے سے باہر نکل کر سود کا اور انٹرس کا راستہ اپنائے گا اس کی ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تجارت میں سو روپیے ڈالو گے تو ممکن ہے شام کو ایک سو بیس ہو جائے لیکن اس کا بھی بھرپور امکان ہے کہ وہ نیچے جا کر اسی ہو جائے لوس جائے تو آپ کو اس کے مقابلے میں تم اگر کسی کو سود پر پیسہ دیتے ہو سو روپیہ تو اس کو ایک سو بیس ہی ہونے ہیں تمہارے سو بھی سیف اور اوپر سے بیس کا نفع شریعت اسی کو نہ کہتی ہے کہ یہ چیز اگر چل پڑی تو وقتی طور پر شاید تم کو بہت اچھا لگے لیکن تمہارے سارے مال کو تمہارے تمہاری پوری زندگی کو عمر کو یہ لے ڈوبنے والی چیز ہے ہمارے رب نے جو سسٹم قائم کیا ہے اس سے ہٹ کے آج دنیا چلنے لگی ہے آپ دیکھ لو ایکونومی جو اس دنیا کا اصل محنت کا مرکز ہے سب سے زیادہ ناکامیاب وہ ایکونومی میں کیوں خودکشیاں ہو رہی ہے کیوں آج ملکوں کے دیوالیے نکل رہے ہیں بڑے بڑے ملک جن کو اپنی چودرہ ہٹ کے اوپر فخر ہے ان لوگوں کو جو ہے بلکل دہلیس پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ایک قدم چلا جاوے تو ان کا بھی دیوالیہ ہو جائے تم کو جس سسٹم کے اوپر جس ایکونومی اور معاشیاتی طرز کے اوپر فخر ہے وہ اتنا ناکامیاب کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ غربت کا شکار اور مسکنت کا شکار بنیادی ضرورتیں بھی نہیں مر رہی ہے خود ہندوستان میں آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں ہیں ہمارے ہندوستان میں ہونے والی خودکشیوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں بھی وجہ لے لینے کے بعد چکا نہ سکنے کی وجہ سے اپنا پیسوں کا دائرہ تنگ پڑنے کی وجہ سے بلاکر وہ خودکشی کا راستہ لیتے ہیں یہ ہے ایکونومک سسٹم میں آپ کو کہتا ہوں یہ بے برکتی اور نہوست ہے سود کی نوجوانوں کو میں کہوں گا میرے پاس ایسی ذاتی طور پر میں مثالیں جانتا ہوں جن کی پیڑیوں سے وہ کروڑ پتی تھے لیکن ان کی اس وقت کی نسل سود میں پڑی مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا اتنے مقروض ہو گئے وہ لوگ کہ آج روڈ پر آ گئے ہیں ان کے پاس رہنے کے اپنے گھر نہیں ہمارے رب نے بہت سچ کہا تھا میں تو مٹا کے رہوں گا سود کو تمہارے جس پیسے کے ساتھ سود مل گیا انٹرس مل گیا وقتی طور پر شاید تم کو بہت اچھا لگے لیکن ایک دن دیکھو گے تم صفر ہو جاؤ گے زیرو ہو جاؤ گے اللہ بچائے مسلمانوں کو لیکن یہ راستہ آسان بہت ہے آپ کا پیسہ سیف سو روپیہ میں کوئی لوس نہیں سامنے والے کو سو بھی چکا نہیں اور مفت کے بیس بیس روپیے جب تک وہ سو نہیں چکاوے گا مل رہے ہیں اسی لئے شریعت نے نہ کہا کہ بھائی ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی اس کے آخیر کو بھی دیکھا کرو بہرحال نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ کو پھانسنے کے لئے سودی سکیمیں لائی جا رہی ہے آپ ہرگیس ان کو ٹچ مت کیجئے آپ کی جوانی جو ہے پگل جائے گی پوری اس کے اندر فائنانس کے جتنی بھی سسٹم ہے کریڈٹ کارڈ کی سسٹم ہے آپ دیکھ لیجئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ہفتہ چکیں گے نہیں لیکن میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جس وقت ٹیبل پر بیٹھتے ہیں شرط تو کرتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ میں چکا تو پینلٹی بھروں گا یہ کیا چیز ہے پینلٹی شریعت تازہ ترین ریپورٹ ہے میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا کہ یہ بینکنگ سسٹم جتنا بھی ہے ان کی ساری تنخواہیں ان کے آفیسوں کی ساری اجرتیں یہ سب نکلتی ہیں پینلٹی کے راستے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھر دیں گے لیکن پینلٹی میں گھروں کے گھر چلے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کاروں کی کاریں چلی جاتی ہیں یہیں سے ان کی تنخواہیں نہیں کر رہی ہیں اس لیے غلط ہے کہ یہ تو ہم جو ہے اپنا پیسہ سیف کرنے کے لیے اس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں یہ مستقل سعودی نظام ہے فائنانس کی راستوں سے جو آ رہی ہے چیز نے سہولت بہت ہے آپ کو کیش میں جتنے میں ملتا ہے اتنے میں ہی ادھار میں وہ چیز مل جاتی ہے لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی خرابی نہ ہوتی اس میں دنیا کی محبت دنیا کی محبت کے دل میں بھر جانے کی ایک ہی خرابی ہوتی تو کافی تھا یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو بتایا موٹا وراشا کے اردہ گر بہت سارے کٹھیا واری لوگ رہتے ہیں وہاں بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں آپ لوگوں کو بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا مجھے اس نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں میں خودکشی کا رواج بہت ہے تقریبا ہر دن کسی نہ کسی اپارٹمنٹ کے اندر خودکشی کبھی کبھی ایک آدمی کی کبھی پورے خاندان اور فیملی کی خودکشی کی خبریں آتی رہتی ہیں حالانکہ بہت بڑے مالے تجار لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے جو ہیں فیکٹریاں کمپنیاں ہیں کیوں آخر یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بہت بنیادی چیز یہی فائنانس کا نظام ہے اب انسان کو معلوم ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اگر یہ فائنانس کا اور کریڈٹ کارٹ کا نظام نہ ہوتا تو انسان سوچتا کہ میری جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پساروں کوئی انتظام ہی نہیں ہے کہ میں چیز خرید سکوں دوسرے نمبر پر اگر فائنانس میں جاتا ہے بھئی پیسہ نہیں ہے تو کوئی پروبلم نہیں تم دینا اپنے ہفتے مہینے کے بعد دینا ہے تم کو اور ایک مہینے میں نہیں چکانا ہے بارہ مہینے کے اندر تم کو چکانا ہے تو آگے بڑھو چنانچہ یہ مرد آگے بڑھتا ہے چیزیں بے ضرورت کی بھی اپنے گھر کے اندر چکا دیں گے اس بھرم میں لاکر جمع کر دیتا ہے پھر کہیں بیچ میں تنگی کا ماحول آ جاتا ہے تو سارے سورسس جام آپ پیسہ لا نہیں سکتے کہ دے سکیں اب سوت کا نہ گھر میں سکون نہ اپنوں میں نہ بیگانوں میں بلاخر سوسائیڈ اور جو ہے خودکشی کا راستہ لیتا ہے کیا ضرورت تھی کتنی خوشحال زندگی چر رہی تھی جب ہماری ضرورت کا دائرہ بہت مختصر تھا کسی نے بہت پتے کی بات ذکر کی ہے اس وقت دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اس کا بنیادی سبب ضرورتوں کے دائرے کا بڑھ جانا ہے ورنہ پچھلے دنوں بھی لوگ زندگی گزارتے تھے کم میں چلا لیتے تھے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پسارتے تھے لیکن اب زیادہ ہو گیا بہرحال یہ ایک زمنی ٹوپک تھا میرے نوجوان بھائیوں میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر میرے رب کے اس دھمکی کے اوپر یقین رکھو کہ میں سود کو مٹا کے رہوں گا ہرگز آپ وقتی اوبھار کی بنیاد پر غلط فہمی میں مت آنا خوش فہمی میں مت آنا کہ میں جو ہے بہت ترقی کر رہا ہوں کل تک میرے پاس کار نہیں تھی سود کے اس نظام میں پڑھنے کے بعد کار آگئی حویلی آگئی بنگلے ہو گئے اور میرے اتنے آسسٹنٹ ہو گئے اتنے ملازم میرے ماتحت کام کرتے ہیں یہ وقتی اوبار ہے رب کی ناراضگی کی نظر کسی چیز پر ہو تو وہ جلے بغیر نہیں رہتا یہ بلاسٹ ہوگا اور آنن فانن ختم ہو جاوے گا اللہ کے واسطے اس چیز سے اپنے دامن کو بچاؤ جتنا بچا سکتے ہو میرے رب نے سود اور انٹرس کے اوپر وہی دھمکی ارشاد فرمائی ہے جو ایک نرے صاف کافر کے لیے ارشاد فرمائی ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی دھمکی سود پر اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائی حالانکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو یہ مسلمان ہے تو اپنا وہاں کا پیریٹ تے کرنے کے بعد پھر باہر نکالا جاوے گا لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کی سنگینی سے ہم کو واقف فرماوے میرے بھائیو میرا رب میرا بورا نہیں چاہتا یہ میری نادانی ہے کہ میں انگارے کو کھلو نہ سمجھ کر اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں آپ نے نہیں دیکھا ایک بچہ انگارے کو دیکھ کر آگے لپکتا ہے اس کا باپ اسے روکتا ہے تو بچے کو لگتا ہے کہ کتنا بڑا دشمن ہے ان سارے کھلونے میں سب سے زیادہ چمکیلا تو یہ ہے اس نادان و ناہنجار کو کہاں پتا کہ تیرا ہاتھ پڑے گا تو تیرا ہاتھ نہیں وجود جل جائے گا تیرے باپ کی این شفقت ہے کہ تجھ سے کھلو نہ سمجھتا ہے اس سچمچ انگارے کو جو ہے تجھ سے در رکھنا چاہتا ہے ہماری ایسی ہی نادانی ہے اتنا زیادہ بہترین پیسوں کی آمد کا سور سے پھر ہمارا رب کیوں منع کرتا ہے ارے تمہاری نادانی ایسی ہی ہے جیسے اس بچے کی جس نے انگارے کو ہیرہ اور کھلو نہ سمجھا تھا اس لئے ہرگز اس برم میں مت پڑھئے میرا رب مجھے اگر اسلام جیسی نعمت دیتا ہے تو کسی دوسرے شعبے میں میری برائی نہیں چاہے گا وہ میرا خالق ہے میں جس دن گناہ کرتا ہوں اس دن بھی وہ مجھ کو رزق دیتا ہے تو اتنی وفاداری ادھر سے اور ہماری طرف سے جفاکاری کہ وہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اسی میں ہم لوگ رچے بسے اور کھوپے گسے ہوئے ہیں اس لئے ایک چیز تو تیہ کر لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سود سے انٹرس سے بچنا دوسرے نمبر کے اوپر ایک شہوت شرمگاہ کی انسان کی شرمگاہ کی شہوت ایسی ہے اس سے لوگ جتنے فتنے میں پھنسے ہیں فسکو فجور میں پھنسے ہیں میں آگے بڑھ کر کہوں گا کفر و شرک میں گئے ہیں شاید وہ باید کسی اور چیز سے گئے ہیں آج اس وقت ارتداد کا ماحول ہندوستان میں جو ہے وہ فقط خبر کی حد تک نہیں ہیں جو لوگ ذاتی طور پر اس میں گسے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ واقعات کی دنیا میں ہماری خواتین بڑی تعداد کے اندر جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے یہ کوئی فقط ہوا نہیں ہے چونکہ ذاتی تحقیق بھی کی گئی ابھی میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا تین روز پہلے ہمارے قریب کی ایک بستی کے مولی صاحب کا فون آیا وہ کہہ رہے تھے ہماری بستی میں ہم لوگ علماء کی ایک مجلس قائم کیے ہوئے ہیں پہلے سے وہ خدمت کرتی ہے ہماری بستی میں پندرہ لڑکیاں ایسی ہیں جو بلکل ایک قدم رکھے تو کفار کے ہاتھ میں چلی جائے اتنا تیار ہو کر پریپیر ہو کر بیٹھئے ان کی ذاتی تحقیق بہت بڑا گاؤں نہیں ہیں ایک چھوٹے سے قصبے میں چھوٹے گاؤں کے اندر اگر پندرہ بچیاں ہماری کفر کی دہلیس کے اوپر کھڑی ہیں تو ان شہروں کا کیا حال ہوگا جہاں دینیات سے کوئی مس نہیں ہے کوئی ٹچ نہیں ہے اس لیے یہ جو برائیاں آ رہی ہیں یہ شرمگاہ کے شہوت پورا کرنے کے راستے سے آ رہی ہے بہت سارے مرد حضرات بھی اپنے دلوں کے اندر کفر کے لیے زمین تیار کر چکے ہیں اللہ حفاظت فرماوے ایک آدھی اگر آوے گی کسی فتنے کی بہت سے وہ نوجوان جو کل تک ہمارے بیچ مسلمان ہو کر بیٹھتے تھے آپ کو فضا چھٹنے کے بعد غبار چھٹنے کے بعد کفار کی فہر اس میں نظر آ سکتے ہیں بہت محنت کی ضرورت تھے اور سچ کہا تھا ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا نوجوانوں کی طاقت کو زیر کرنے اور ان کی طاقت کو ڈیوائیڈ کر کے باطل کے لیے استعمال کرنے میں عورتوں اور خواتین سے زیادہ بڑا کوئی حربہ نہیں استعمال کیا گیا بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہمارے نوجوانوں کو کھینچا جا رہا ہے چھینا جا رہا ہے ان کی طاقت کو ختم کر کے ان کو باوجود نوجوانی کے بڑھا بنایا جا رہا ہے میرے بھائیوں نوجوانوں آپ تھان لو میرے جی کی چاہت کے بالکل خراف میرے رب کے فیصلوں پر اس کے حکم پر میں تیار رہوں گا اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کبھی نہیں کریں گے جس نے رب کا مانا وہ آدمی زندگی کے کسی شعبے میں ضائع نہیں ہوتا یہ کیا بے وقوفی کی بات ہو گئی بے اقلی کی بات ہو گئی کہ وقتی خوشیوں کے لیے ہم نے دائمی خوشیوں کو آگ لگا دی یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں جن لوگوں کے گھرانے اور سنسار بہت خوشحال چر رہے تھے بعض باہر سے باقاعدہ تیار کی گئی خواتین کے پھندوں میں یہ لوگ پھنس گئے ان کی جال اور نیٹ میں یہ لوگ آ گئے تین بچے معصوم ایک خدمت گزار بیوی ان کے سنسار کو آگ لگا کر وقتی طور پر یہ نوجوان اسے چھوڑ کے وہاں چلا گیا چند دنوں میں ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد ہی پس پسی پڑی ہو تو اس پر بڑی تعمیر لمبی نہیں ہو سکتی چن ہی دنوں میں نتیجہ آ جاتا ہے وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے کیوں ہم نے اپنی خوشیوں کو وقتی طور پر جو ہے اس طرح کی خوشی پانے کے لیے آگ لگا دی میرے بھائیوں صرف ہماری لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے ان کے لڑکے نہیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو پھانسنے کے لیے بھی وہ ایک مرتبہ لڑکیوں کی قربانی دے سکتے اور ہو رہی ہے ایک طبقہ اگرچہ ناپسند کرے لیکن دوسرا طبقہ باقاعدہ ان کو بچھا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے میرے بھائیوں کسی کو اپنی دنیا بھی اور اخروی دونوں زندگی بگھارنی ہو تو وہ خواتین کے فتنے میں پھنسنے کی سائی کرے دونوں بگڑ جاوے گی یہ آپ کو دنیا میں بھی نہیں خوش رہنے دے گا اور رب تعالی کی ناراضگی اپنی جگہ ایک مستقل نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ یہ جو عشق ہے لو ہے محبت کا یہ جو راستہ کھولا گیا ہے یہ در حقیقت نفسانیت کا فتنہ ہے نفس کا فتنہ ہے دیکھو دنیا میں پھیلے ہوئے فتنے دو قسم کے ہیں ایک تو شیطان کے زور سے پھیلے ہوئے فتنے اور دوسرے نفس کے زور سے پھیلے ہوئے فتنے یہ جو لو کا فتنہ ہے یہ نفسانیت کی پشپناہ ہی اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے آپ کو چاہیے کہ جہاں سے یہ خرابی آرہی ہے وہ سرچشمے کو مضبوطی سے بند کر دیں میرے نفس کے کہے پر مجھ کو نہیں چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے نوجوان اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ رکھے تمہارے سارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلوں میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ دشمن سمجھتے ہیں امریکہ کو جی ہے اسلام دشمن برطانیہ کو جی ہے یہود نصارہ انود کوئی بھی دشمن ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا نفس ہے جو لوگ لوگ میں پڑھتے ہیں وہ لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں یہ خواتین کا لوگ والا جو فتنہ ہے یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس میں ایک منزل ایسی آ جاتی ہے جس میں انسان بے بس نہیں دیکھا آپ نے ہمارے معاشرے میں اپنی خاندانی کو دعو پر لگا دیا اپنے پیسوں کو دعو پر لگا دیا ایک والد میرے پاس ایک مرتبہ آئے وہ نے کہا میرے خاندان میں پچاسوں سال سے کسی نے یہ لفڑا نہیں کیا ہے میرے بیٹے نے میری عزت اچھال کر اتنا زیادہ لفڑا کر ڈالا وہ رو رہا تھا بڑھا باپ کچھ کر بھی نہیں سکتا وہ جانتا تھا کہ اس کی اگلی رات جو ہے وہ بہت خوب جانے والی نہیں ہے اس نے اپنے سنسار کو لٹایا گیا اور واپس آیا آج کہیں کا نہیں ہے میری آنچیں اس کو دیکھ رہی میرے بھائیوں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ لو نفسیات پر مبنی ہے آپ اس میں قدم ہی مت رکھو ورنہ فیسل کر اس منزل پر جو پہنچ گئے جس جگہ جا کر انسان بے بس ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ ڈیسیزن کے لائق رہتا ہی نہیں ہے اور جذبات کے اللہ ہماری حفاظ یہ اور یہ میں نہیں کہتا آپ کو تعجب بھی ہوا ہوگا کہ میں نے ایک طرف تو وہ آیتیں پڑھی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يَؤْمِن نَوْسِ میں میں نے یہ بھی آیت پڑھی رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَعْلَا طَاقَةَ لَنَا بِ اللہ ہم پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو عام طور پر تو مفسر حضرات یہی تفسیر کرتے ہیں یہودیوں پر بڑے سخت تحکام تھے اتنے سخت تحکام کہ ان کے کپڑوں کے اوپر کسی جگہ نجاست لگ جاتی تو ہم تو دھو لیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے ان کو اتنا کارڈ ڈالنا پڑتا تھا اتنا حصہ بہت سخت تحکام یہودیوں کے اوپر تھے تو اس آیت کی تفسیر میں عام مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایسے سخت تحکام یہودیوں جیسے ہمارے اوپر نہ لات جس کو ہم برداشت بھی نہ کر سکیں لیکن بعض مفسروں نے فرمایا ہے مالا طاقتل بھی مالا طاقتلنا بھی کا مطلب ہے اللہ ہم کو عشق میں مبتلا نہ کر جس کو ہم اٹھا بھی نہ سکیں انسان بیبس ہو جاتا اتنا بیبس کہ وہ چاہنے کے باوجود ہاتھ پر نہیں مار سکتا دیکھ لو آپ ان نوجوانوں کو مجھے تو کافی اتفاقات ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ بیوی بچوں کا حوالہ دو لیکن میں نے تو ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ دو سال ایک سال کے بچے کو ماں دیکھنے تیار ہیں اپنے سگے اس بیٹے کو جس نے اپنے پیٹ جس کو اس نے اپنے پیٹ سے جنم دیا مگر کسی کے عشق کی وجہ سے اس کو ٹھوکر مار رہی ہے سچ ایک منظر میں نے دیکھا آج تک میرے دل پر بڑا اثر ہے اس کا وہ خاتون جو تھی ہماری مسلمان لڑکی وہ کسی سکھ کے ساتھ محبت میں پڑی ہوئے تھی اس کا دو سال کا بچہ تھا وہ جا کر اس کو کہتا تھا ماں اس طرح کرتا تھا ہماری شریپنج کے اندر وہ ماں دیکھنے تیار نہیں ہوتی اپنا وہ بچہ جسے اس نے جنا ایسا مطلب اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا کوئی سناتا ہوتا تو شاید یقین بھی نہ آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت دلدوز منظر تھا بیچارہ کوشش کر کر کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا ماں نے ایک التفات نہیں کیا اس کی جانب ایسے مناظر ہیں یہی وہ مقام ہے ہم کو بہت خوب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا کہ اللہ اس کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا ایسا عشق مجھ کو دے ہی مت جس نے قدم رکھا اس راستے کے اندر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی ہلاکت تیہ کر لی ہو اس آدمی کو کون بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرما گئے میرے بھائیوں یہ ہے عشقہ اور لوگ کا پاور جس کو خود قرآن کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو الحب یعومی و یسیم حضرات علماء جانتے ہیں اس کا مطلب ہے میں ٹھیٹ ترجمہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کسی کے عشق اور لوگ میں پڑھنا انسان کو بہرہ اور اندھا بنا دیتا ہے لوگ ہی ترجمہ کیجئے اس لئے کہ آپ معاشقے کا ترجمہ کریں گے تو کوئی دوسری چیز پر فٹ کرنے کا امکان رہے گا آج کے لوگ میں انسان بہرہ بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی ہو جاتا یہی وہ فتنہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فتنة سماو عمیہ اندھا اور جو ہے بہرہ فتنہ یہ ایک فتنہ قیامت سے قریب آنے والا ہے سچا اس کا محمل یہ نہیں ہے مگر اسی نوع کا وہ فتنہ ہوگا جیسے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس زمانے کے اس آدمی کو بھی اپنا سیاہ سفید کھرا کھوٹا کچھ سمجھ میں نہیں آوے گا اور میرے بھائیو معاشقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس طرح کی چیز میں پڑھنے والے آدمی کے لئے اللہ نے سزا کونسی مقرر کی ہے ہمارے اسلام کے اندر کوئی دوسرے کو قتل کر ڈالے تو تلوار سے مار تو اس کو قصاص جو اسلام میں ہے تلوار سے مارنے قتل کا حکم قرآن میں قصاص جو ہے تلوار سے مارنے کا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ بڑا مجرم ہے کہ قتل کرنے والے آگ سے جلانے والے یا دھکا مار کر ہلاک کرنے والے کو تو تلوار لیکن اس کے لئے پتھر کی سنگساری پتھر مار کر ہلاک کر دینے کا حکم وہ شریعت دیتی ہے جس شریعت نے اس کے ایک ایک بدن کے حصے کے حفاظت کا سارے مومنوں کو ذمہ دار بنایا کل تک یہی شریعت کہتی تھی مسلمان ہے خبردار جو اس کے بدن پر کسی نے خراش ڈالی کتنی ناراض کہی جاوے گی شریعت اس دن جس دن اسی جسم کو شریعت پتھر مار کر ہلاک کرنے کا حکم دے کتنا بڑا جرم سمجھا جاوے گا وہ میرے بھائیوں کیا دنیا ہی کے اندر ہم کو رنگ ریلیاں منا کر یہیں رہ جانا ہے ہمارے رب کو موہ نہیں دکھانا ہے پوچھ لو ان لوگوں سے جنہوں نے اس راستے کے اندر قدم رکھ کے اپنے ماں باپ گوائیں بھائی بہن گوائیں مجھے معاف کیجی اپنا دین گما دیا دین گما دیا اپنا یہ عمی و یسیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے پھر اسلام و کفر ایک خوشبو اور بدبو کے تمیزی ختم ہو جاتی ہے بھلے اور برے کے درمیان میں اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی دوسرا قدم اس کا کفر میں پڑتا ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے بچیں اپنے نفس کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیوں کرتے ہو کہ ہم اس کو خدا بنا لیں ہمارے رب نے ہم سے شکایت کی ہے قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جس نے اپنا معبود ہی اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا محمد تم ان کو بچا سکتے ہو ارے اس رسول کو کہا جا رہا ہے جس کی ایک نگاہ ہدایت سے ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ جل سکتا اس نبی کو کہا جا رہا ہے تم بے بس ہو نبی جس نے اپنے معبود اپنا معبود ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا مجھے بتائیے یہ عشق آخر کیا چیز ہے لو آخر کیا چیز ہے وہ جو کہے گا اس کو ہم فالو کریں گے چاہے ہماری شریعت کچھ کہے ہمارے ماں باپ کچھ کہے ہمارے ہمدرد اور مربی اور مشفق کچھ کہے یہی حال ہوتا نوجوانوں مت بہو میرے بھائیو سچ تم اس زندگی کے قابل بھی نہیں رہو گے اور کم سے کم کچھ ایگزامپل دیکھ کر جو ہے اگر کسی کو قدم رکھنا ہے تو اس کے ایگزامپل دیکھ لیا کرو ہمارے معاشرے میں آپ کو دسیوں مثالیں مل جائے گی اس کی جنہوں نے اس راہ میں پڑھ کر اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اپنی آخرت بھی تباہ کی اس کے مقابل میں اگر تم نے اپنے رب کے خاطر اپنے جی پر پتھر رکھا اور اپنے آپ کو اس خواہش میں نہ بہنے دیا اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کو خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ پرہ تمہارے وجود کو خوشیوں سے بھر دیں گے اور دنیا آخرت ہر جگہ ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے کہ نہ پوچھئے بات تم کو خوشبودار بنا دیں گے جیتے جی تم جو ہے تمہاری خوشبووں سے دوسرے متمتے ہو سکیں گے واقعات بہت سارے ہیں جو ہے ان کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں دیکھئے سب سے پہلا فائدہ کسی انسان کو لو کی طرف دل کھینچ رہا ہے اور اس نے اللہ کے خاطر پہلی راہ سے اپنے آپ کی قربانی دے دی نظر پڑھنے یہ سب سے پہلا راستہ ہے جو اللہ نے اسی لئے نام احرموں کے اوپر نظر ڈالنا منع کر دیا کہ تم آگے چل کر ایسی منزل پر پہنچو گے کہ تم اپنے بھی نہیں رہو گے کتنا اچھا ہے کہ میں کسی نام احرم خاتون کو دیکھ کر اپنی نگاہ جو ہے نیچی کر لوں میرے بھائیو یہ دیکھو گے یہ حسن کا لطف تھوڑی دیر رہے گا لیکن اس کی پریشانی اور خلیش آپ کی کئی گھنٹوں کو کھا جائے گی تو کتنا اچھا ہے تھوڑی سی کلفت خسن سے اپنی اپنی نگاہوں کو ہٹا کر نیچے دیکھ لینا اور ہمیشہ کی کلفتوں سے محفوظ ہو جانا یہ کتنی اکلمندی کی بات ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے نگاہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ مضمون ہم کو ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہ نام احرم پر پڑ جانے کے موقع سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں اچانک پڑ گئی ہٹا لی میرا رب ناراض ہوتا ہے میرے جی کو خوش کرنا نہیں ہے میرے رب کو خوش کرنا ہے اپنی نظر کو جو ہے میں خوشیاں نہیں دوں گا میرے رب کی نافرمانی والی وہ نظر ہٹا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماویں گے ایمان کی مٹھاس عطا فرماویں گے میرے بھائیو آج اسی کا فقدان ہے یہی نہیں ہے ہمارے درمیان میں سب کو شکایت ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ تصویحات میں دل لگتا ہے نہ قرآن کی تلاوت میں ایمان کی مٹھاس غائب اگر پانا ہے آپ کو تو آئیے اس کے راستے دکھائے گئے ہیں کسی نام آرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو چکا لو میرے نوجوانوں آپ کے میکڈونلز کے برگروں کی کیا لذت اس کی مٹھاس ایک مرتبہ چک کے دیکھو عمر بھر میں پوری بستی پر اگر اس کی مٹھاس باند دی جائے تب بھی مزید بچ جائے اتنی مٹھاس ہے ایمان کی سب لوگوں کے جی ٹھنڈے ہو جائے صرف زبان نہیں سب کے جی ٹھنڈے ہو جائے ایمان کی مٹھاس وہ ہے پھر تم صالح نوجوان بنو گے جہاں بیٹھو گے آس پاس کی فضاء روشن ہو جاوے گے سب پریشانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے کاش ہم میں سے چند نوجوان ٹھان لیں کہ ہم کو اپنے جذبات زباہ کر کے میرے رب کو خوش کرنا ہے آئندہ سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی نگاہوں کے حفاظت کریں گے جی سب کا چاہتا ہے لیکن لوگوں نے کیا کیا قربانی آ دی ہے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی نوجوانوں کے اندر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہم لوگ روکھی نہیں سکتے محبت ایسی ہو گئی ہے کہ اب پیچھے آ جانا جو ہے یہ ہمارے وجود کو ختم کر دینا ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے ہے کیا پچھلے دنوں لوگوں نے اپنے اس جذبے کی قربانی نہیں دی ہے یہ جو آیتِ کریمہ میں نے سنائی اس آیتِ کریمہ کا پسمندر بیک گراؤن میں آپ کو سناؤں قرآنِ کریم کی آیت کا پہلے ترجمہ آپ کو سنا دوں تاکہ ہمارا رب کی آکے ہتا ہے اس کا اندازہ ہو اللہ مردوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے کافرہ عورت ہے مشرقہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح میں مت جڑو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ نوجوان سنیں جنہوں نے اپنے دل کافرہ خاتون کے ہاتھ میں دے دیئے ہیں کالیج میں یونیورسٹی میں اپنی سہیلیاں بنا کر فرینڈشپ کر کے اپنے دل جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیئے ہیں وہ ہمارے رب کا پیغام بھی سنیں ان کے ساتھ نکاح نہ رچاؤ جب تک یہ ایمان میں داخل نہ ہو جائیں تعلقی قائمت کرو ان کے ساتھ وَلَأَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقَ اگر کوئی داسی ہوگی داسی داسی تو جانتے ہوں نا ہمارے گھر میں ابھی تو نہیں ہے پچھلے دنوں داس داسیاں غلام باندیوں کا اگر کوئی داسی ہوگی نا ایمان والی ہوگی وہ بہتر ہے اس مشرقہ آزاد خاتون سے ہمارا رب کہتا ہے میں ایگزٹ ترجمہ کر رہا ہوں کوئی مومینہ داسی ہے وہ اچھی ہے مشرقہ آزاد خاتون کے مقابلے میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اپنی بچیوں اپنے ماتحاد کی جو لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کسی مشرق سے مت کراؤ یہ نکاح قرآن انوان دیتا ہے اس میں آپ لوہی کا یہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے کہ نکاح جب شریعت گنتی نہیں تو سوائے لب و عشق کے کیا رہ جاتا ہے تو اب بچیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے ایسی فضا ہموار نہ کرو کہ وہ غیر مسلموں غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ میں اپنا دل دے دیں ایک غلام مومن ہوگا وہ اچھا ہوگا ایسے غیر مسلم مشرق کافر آزاد کے مقابلے میں یہ کیا دے سکے گا آپ کو کفر لا کر دے گا اور مومن غلام ہے کم سے کم ایمان میں تم باقی رہو گے پھر ہمارا رب فرماتا ہے یہ سب جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں ابھی جو ہم نے تمہارے لئے گائیڈ لائن بتائی اس میں میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور مقفرت کی طرف بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو لوگ نصیحت پکڑنے کا مود رکھتے ہیں ان کے لئے جن کے دل میں نصیحت پکڑنے کا اقینیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے ہزاروں دلیل بیکار ہے اس آیت کریمہ کا جو بیک گراؤن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی ہے مرصد ابن ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کا کام یہ تھا کہ مدینہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں جو قیدی رہ گئے تھے ان کو چھڑانے کے لئے یہ مکہ جا کر لے آتے تھے جنگوی موقع ملتا مسلمان قیدیوں کو وہاں سے چھڑا کر مدینہ لے آیا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ مرصد ابن ابو مرصد غنوی گئے ان کو مکہ کے دورے رہائش میں ایک خاتون کے ساتھ عشق ہو گیا تھا محبت تھی کہو لو تھا ان کو اور وہ خاتون کا نام تھا عناق عناق نام کی خاتون آتی خاتون تھی تائفہ خاتون تھی لیکن ان کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا تھا اب یہ گئے بہت مدت کے بعد گئے تھے تو اس خاتون نے ان کے سامنے پروپوزر رکھا کہ اپنی محبت کا کیا مسلمان ہو چکے تھے مرصد ابن ابو مرصد غنوی اس خاتون نے کہا کہ تھوڑا سا میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آؤ گے تو انہوں نے جواب کیا دیا میرے نوجوانوں سنو ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم لوگ عاجز ہو جاتے ہیں اس سے نکل نہیں سکتے یہ بھی تو آخر بشر تھے انہوں نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے دیوار آ چکی ہے اب یہ چیز نہیں کر سکتا تو اس خاتون نے پروپوزر رکھا کہ ٹھیک ہے اسلام نکاح کو تو جو ہے ہاں کہتا ہے تو ہم نکاح کر لیں کم سے کم نوجوان ہیں اپنی محبوبہ ہے دونوں الگ ہیں ایک آن تنہائی میں لیکن کون سی چیز کام کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں نکاح کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں بول سکتا جب تک میرے شیخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات چیت نہ کر لی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تب یہ آیات اتری مومنوں کو کہو مشرقہ خواتین سے نکاح نہ کریں ان سے اب تعلقات نہ رچائیں معاشقہ نہ کریں یہ آیتیں اس پس منظر میں اتری ہے میں پوچھتا ہوں کہ ابو مرسد مرسد ابن ابو مرسد غنوی جو ہیں یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے بہ جانا چاہے تو آج کا نوجوان جیسے بہتا ہے وہ نہیں بہ سکتے تھے لیکن نہیں میرے نفس کے چونچلے بعد میں میرا رب ناراض ہوتا ہے میں نے جس اسلام کا اور ایمان کا دم برا ہے اس پر میں حرف نہیں آنے دوں گا میری نوجوانی اسلام کی خدمت کے لیے لگ سکتی ہے اسلام کی بیخکنی اور اکھار بھینکنے کے لیے میں اپنی نوجوانی کی ایک گڑی نہیں دے سکتا اللہ اکبر کیا لوگ تھے اور ایک نہیں دسیوں واقعات ایسے ملتے ہیں جس کی نیت ہو بڑی آسانی سے اس میں سے نکل سکتا ہے اور جسے پھنسنائی لکھا ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس کے فتنے کا ارادہ کیا ہو اس آدمی کو کوئی نہیں بچا سکتا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَ محمد جس کو فتنے میں ڈالنے کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے نہ تم رسول ہو کر بھی نہیں بچا سکتے اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے میرے بھائیوں یہ چیز ہے ایک اور واقعہ بھی کسی بزرگ کا لکھا ہے وہی بڑا عبرت آموز ہے انشاءاللہ آپ کے لئے وہ مفید ہوگا ایک خاتون ایک مرتبہ کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے ایک خاتون ایک مرتبہ بڑی خوبصورت خاتون تھی اس نے آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھا ایک مرتبہ تو اس کو خود کو یہ فیل ہوا کہ میں زمانے کی سب سے خوبصورت عورت اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر کوئی ایسا ہے کہ فتنے میں نہ پڑے ارے سب فتنے میں پڑ جا سکتے ہیں تو اس کے شوہر نے وقت کے ایک بزرگ کا نام لیا میں اس وقت نام بھول رہا ہوں ان کا تو اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نوجوان ہے یہ تیرے فتنے میں نہیں پڑ سکتا تو اگر فتنے میں ڈال کے دکھا دے تو نام مان لوں تیرا اس عورت نے ٹھان لیا کہ میں اپنے اس حسن کے ذریعے سے اس نوجوان صاحب دل کو جو ہے پھنسا کے رہوں گے چنانچہ بنی ٹھنی اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اس نوجوان اہل دل کے پاس گئی میں بزرگ اس لیے نہیں بولتا کہ نوجوان کے لئے بزرگ کا لفظ استعمال کرنے میں آپ کو تضاد معلوم ہوتا ہے تو وہ گئی اور اس نے پروپوزر رکھا مجھ کو تھوڑا سا الون میں اکانت میں آپ سے بات کرنی ہے آ جاؤ تو گئے اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس لوگ اپنے دینی معاملات لے کر بھی آتے ہیں وہاں کہے انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہا میں فریفتہ ہو چکے ہوں تم پر مجھ کو تمہارا کوئی جواب نہیں چاہیے تمہارے عشق کے ہاں میں یس میں جواب چاہیے مجھ کو انہوں نے سر جکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر جکا کر کہا پہن ٹھیک ہے تیرے دل میں میرا عشق آ گیا ہے لیکن تو اتنا تو جانتی ہے کہ تجھے مرنا ہاں مرنا ہے دنیا مری میں بھی مروں گا مجھے بھی مرنا اچھا ہم لوگ اس وقت تھوڑا سا لطف اٹھا لیں گے چلو معاشقے کا کل کو قبر میں میرے رب کو کیا مو دکھائیں گے محشر میں میرے رب نے پوری خلقت کے درمیان میں مجھ کو کھڑا کر کے تجھ کو کھڑا کر کے ہمارا کچھا چٹھا کھولا تو ہم کہاں کے رہ جائیں گے اچھا جیس رب کا ہم کھاتے ہیں اسی رب کی ہم نافرمانی کریں تو کیسا لگے گا میں اچھا ہم نے رات کو علیہ عزباللہ زینہ کیا اور کل کو صبح ہمیں ضرورت پانی کی پڑے گی تو کس سے مانگیں گے کھانے کی ضرورت پڑے گی تو کس سے مانگیں گے ایک ہی تو رزاق ہے ایک ہی تو ہمارا خالق ہے اچھا ہر موڑ پر جو ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تو کیسا لگے گا پس انہوں نے نہایت ہی بلی کلام کیا وہ خاتون روتی آنکھوں گئی تائیب ہو گئی اور اپنے گھر جا کر وقت کی نیک خاتون بن گئی یہ کون تھا نوجوان تھا لیکن دل اپنے اللہ کو حوالے کر چکا تھا اچھا اس خاتون کے بارے میں لکھا اتنی نیک ہو گئی کہ اس کا شوہر بعد میں کہا کرتا تھا کہ اس نوجوان اہل دل نے تو میری خاتون کو بگاڑ کے رکھ دیا یعنی کل تک میں اس کے حسم سے فائدہ اٹھاتا تھا دنیا میں اس کے ساتھ بہتر زندگی خوشحالی کی ڈنگ ڈونگ والی جیتا تھا آج وہ کسی کام میں ساتھ نے ہاں حقوق ادا کرتی ہے لیکن ہمیشہ ایک فکر سوار مجھے مرنا ہے مجھے محشر میں کھڑا ہونا ہے تو وہ نوجوان اس کا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ میری بیوی کو کہاں میں نے بھیجا کہاں میں نے نام دے دیا یہ جو ہے اتنا یہ ہو کر آگئی کہ آخرت کا فکر اب ہمیشہ وہ بھی آخر نوجوان تھے میرے بھائیوں ہمارے نوجوانوں کو رب تعالیٰ کی اگر محبت و پیار پانا ہے تو کچھ قربانی دے دو ارے اس خاتون کی حیثیت کیا ہے اس کو دو نمبر پر رکھو رب تعالیٰ کو مقدم رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حلال زندگی میں ایسی خوشیاں دیں گے کہ میں نے بتایا آپ پوری بستی پر بانٹ دو خوشیاں ختم نہیں ہوگی آپ کی ایک بزرگ تھے میں تھوڑا سا واقعات کی روشنی میں اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بہت ہو چکا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں نہیں کر سکتے ارے دسیوں لوگوں نے کیا ہے ایک شخص تھے وہ جب بھی کہیں سے گزرتے تھے بہت خوشبو آتی تھی ان کے بدن سے بہت زیادہ خوشبو حالانکہ ایتر وغیلہ بہت زیادہ پیسے ہی نہیں تھے کے لگائیں کسی نے ان کو پوچھا کہ عاجز کیا بات ہے بغیر ایتر کے اور دنیا میں ہم نے تو بہت ڈونڈا کہیں ایسا ایتر نہیں ملا جو آپ سے خوشبو آ رہی ہے تو تھوڑا سا بتاؤ تو انہوں نے کہا بہت اسرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ واقعہ سن میں ایک مرتبہ اپنی بستی سے گزر رہا تھا یہاں بادشاہ کا جو محل ہے اس محل کی کھڑکی کے اوپر بادشاہ کی صاحبزادی کنگا کرتے میک اپ کرتے کھڑی تھی یہ بہت نوجوان تھے اور خوبصورت تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر نظر پڑی اس خاتون کی اس نے آرڈر کیا اپنی کنیزوں کو اپنی باندیوں کو اس لڑکے کو پکڑ کے اٹھالا مجھے جب وہ بھولانے آئی میں نے پسو پیش کیا لیکن میرا بس نہیں چلا چونکہ بادشاہ کے آس پاس کے لوگ تھے اور کنیزیں تھیں مجھ کو پکڑ کے لے گئے جب میں اوپر پہنچا تو اس نوجوان بادشاہ کی صاحبزادی نے میرے سامنے پروپوزر رکھا میری خواہش تو پوری کر ان کے دل میں اللہ کا ڈر لگ چکا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ ناراض ہو جا ہے تو اس نے سختی شروع کی بہت سمجھا کر جب میں یہ ہار چکا کہ اب تو میں میرے رب کی نعفرمانی کر لوں گا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جو بھی ہو مجھ کو تھوڑا سا تقاضہ ہے میں ٹویلٹ جا کر آتا ہوں میں گیا ٹویلٹ کے اندر اور جا کر پاخانہ کیا اور اس پاخانے کو اپنے موں پر اور پورے بدن کے اوپر میں نے جو ہے لگا دیا اور باہر آیا تو میری اس حالت کو دیکھ کر وہ صاحبزادی کہنے لگی یہ تو مجنون آدمی ہے اس کو کہاں اٹھا کر لے آئے جو اتنی زیادہ پلی دیئے اور نجاست اپنے بدن پر لگاتا ہے نکالو اس کو چنانچہ نکال دیا گیا مجھ کو باہر آیا میں نے دھویا میں رات کو سویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تُو نے اپنے رب کو رازی کیا اپنی خواہشات بھی قربان کی اور ساری چیزوں پر تُو نے پانی پھیر دیا آپ نے میرے چہرے اور بدن پر ہاتھ پھیرا اس دن سے یہ خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ حالات تھے میرے بھائیوں کاش ہمارے نوجوان بھی ایک دن ایسا کر لیں اللہ جیتے جی تمہارے وجود کو خوشبودار کر دے گا ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ٹھان لیں بہت معمولی زندگی ہے جو لوگ اس طرح کی خواہشات میں گزارتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے اور جو لوگ بچ بچا کے جیتے ہیں ان کی بھی گزرتی ہے اللہ تعالی حلال میں آپ کے لئے اتنا رکھ دیں گے حرام سے آپ مستغنی ہو جائیں گے لیکن ایک مرتبہ کو یہ طلب تو دکھائے تڑپ تو دکھائے اور ان خواتین میں رکھا ہوا کیا ہے خواتین میں خسن ہے بعض نیک خاتونوں نے سبق بھی بڑے اچھے دیئے ہیں دوسروں کو چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون اسی طرح سے کسی زمانے میں خوبصورت اور نیک تھی اس کے والد کو کہیں جانے کی ضرورت ہوئی تو اس کے والد نے سوچا کہ اس کو کہاں رکھ کر جاؤں چونکہ اس زمانے میں لمبے لمبے اسفار ہوا کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ میرے محلے کے اندر یہ فلان پادری ہے یعنی دوسرے کتوب سماویہ کے مذہب کا ایک رہنما اس کے پاس میری بیٹی سیف رہ سکتی ہے تو اس کے پاس رکھ کر وہ چلا گیا اس نے پہلے تو نہ کہا کہ بھائی یہ سامپ کا بھارہ میرے سر کہاں ڈال کے جا رہے ہو میں نہیں کرتا میرا پورا دینی وجود ختم ہو جاوے گا بہت اسرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سامنے والے گھر کے اندر اس کو رکھ دو میں اندر بھی نہیں جاؤں گا کھانا باہر رکھوں گا وہ لے لے گی کچھ بھی نہیں اب خواتین کا فتنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اچھا یہ روزانہ کھانا رکھ کر آتے اور وہ لے لے تھی نہ دیکھنا ہوتا نہ پکڑنا ہوتا نہ کچھ ہوتا ایک روز وہ خاتون بیمار تھی تو اس نے یہ کہا کہ بھائی آج تھوڑا سا اندر دروازہ میرے میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر باہر سے لے سکوں جو ہی دروازہ کھولا اس کے چہرے پر اس پادری کی نظر پڑی تو بے خود ہو گیا یہ ایک دم سے تو جا نہیں سکتا تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ کام شروع کیا کہ وہ جب سامنے رکھنے جاتا تو کہتے یہ بہن یہ بہت بے عزتی معلوم ہوتی ہے کہ میں بیکاری کی طرح رکھ کر جاؤں اور تم لے لو تھوڑا سا ہاتھ دے دو تو میں جو ہے اس میں رکھ دیا کروں پھر ہاتھ کا دیکھنا ہوا چھونا ہوا وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ اس کی نظر بگڑی ہے اور وہ چونکہ اچھے گھرانے کی تھی اور اس چیز میں مانتی نہیں تھی تو اس نے ایک علاج سوچا کہ میں اس کو برابر سبق پڑھاتی ہوں پھر تو اندر جا کے بیٹھنے لگا اور پھر چھوہ چھوئی شروع ہوئی تو اب اس نے کہا کہ میں کل سے سبق سکھاتی ہوں اس نے جس سے دست بہت آتے ہیں دست بہت ہوتے ہیں ٹوئیلٹ بہت ہوتی ہے وہ دوائی لے لی اور اتنے دست ہوئے وہ جہاں بیت الخلہ تھا اس جگہ ایک تغارہ رکھے ہوئے تھے تغارے کے اندر جا کر دست کرتی دو تین دن میں تو اتنی لاغر و کمزور اور نہایتی چہرے پر کالاپن آ گیا چونکہ دست بے تہاشہ ہو رہے تھے تو اب یہ پادری جو اس سے محبت کرتا تھا یہ سامنے بولنے بھی گئی تو اس نے کہا کہ کتنی بدصورت لگتی ہے جا تجھ سے بس اب یہ جو لوہا گرم ہو گیا تھا اس خاتون نے کہا کہ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں کل تک تم کو مجھ سے محبت تھی اور آج نفرت ہو گئی ہے جانتے ہو کل کیا چیز میرے اندر تھی اور آج کیا چیز نکل گئی جو مجھ سے نفرت کرنے لگی آؤ میں تم کو دکھاتی ہوں وہ تغارے کے پاس لے گئی وہاں ٹوئلٹ جو بہت بڑی مقدار میں تک آیا جب تک یہ میرے اندر تھی نا تب تک تم محبت کرتے تھے اور یہ نکل گئی تو آج مجھ سے نفرت بتاؤ تم کو محبت کس سے تھی یہ پاہانے سے تم کو محبت تھی یہ چیز ہے بہت بڑا سبق دے دیا اس نے اس بات کے اندر کہ خاتون میں وہی ہوں لیکن مجھ میں سے ایک چیز نکل گئی جس کی وجہ سے آج نفرت کر رہے ہو وہ یہ چیز تھی ایک خاتون کا قصہ لکھا ہے کہ بہت صالحہ اور نیک خاتون تھی ایک مرتبہ کسی مرد کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ مرد جو ہے اس کے پیچھے ہو لیا گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس نے کہا کہ بھئی کون ہو تم اجنبی مرد اس نے کہا میں تم پر فریفتہ ہو گیا ہوں مجھ کو عشق ہو گیا ہے تم سے تو خاتون سمجھ گئی کہ یہ جو ہے پیچھا چھوڑنے والا نے اس نے پوچھا کہ تم کو میری کون سے چیز کو کون سے اوزوہ کو دیکھ کر جو ہے مجھ پر اتنی زیادہ محبت ابر آئی ہے اس نے کہا تمہاری آنکھ دیکھ کر جو ہے میں رہ نہیں پایا خاتون اندر گئی اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور واہر لاکر اس کے سامنے پھینک دی جا اللہ تجھ کو اس چیز میں برکت نہ عطا کرے جس سے محبت ہی لے جا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کہ اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتی کتابوں میں یہ قصہ بھی لکھا ہے میرے نوجوان بھائیوں عظم کرو ایک مرتبہ میں آپ کو سچ کہوں گا اگر آپ نے اللہ کے خاطر اپنے لو کی ناجائز محبتوں کی قربانی دی اللہ وہ خوشیاں آپ کو آپ کی بیوی میں عطا کر دے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ایک مستقل دوسرا چپٹر ہے جس کے لئے ایک مستقل وقت چاہیے ہے اگر کوئی نوجوان حرام میں پڑتا ہے اللہ کی طرف سے دستور ہے حرال میں سے اس کی لذت ختم کرتی جاتی ایک کوٹا ہے اللہ کے یہاں شہوت کا یا تو حلال سے پور ہو یا حرام سے پور ہو پھر یہ نوجوان اگر کسی جگہ موہ مارتا ہے اس کے گھر میں ایک دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے اللہ بچائے اس کے فضل پر کسی کی جاگی نہیں دستور یہی ہے کہ پھر یہ یہاں جیتے جی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ نہ کہہ سکتا ہے نہ رسہ سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے بھائی ہم نے ہی پہلا اپنے پاؤں پر کلھڑا مارا تھا جس کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑا پھر سیوسائیڈ کی راہ سوچتی ہے دنیا بھی غارت آخرت بھی غارت میرے نوجوانوں ٹھان لو میرے رب کے خاطر میرے جذبات کی مجھے قربانی دینی ہے میرے عقل کو صرف اسلام میں چلانا ہے اور اپنی طاقت کو اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے آپ عزم کرو ہمارا رب فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ میں دو قدم آؤں گا تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا اللہ آپ کی طلب کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گا اور ایک نوجوانوں کی وجہ سے ایسا معاشرہ قائم ہوگا پوری دنیا کے اندر مومینوں کو بالادستی حاصل ہوگی اسلام کا مشن ترقی کرے گا اور آج دشمن جو ہم پر حابی ہوئے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاوے گا اور ایسی پاکیزگی پھیلے گی یہ ریپ کی کوئی شکل انشاءاللہ اس معاشرے میں نظر نہیں آئے گی ایک خاتون ہزاروں کلومیٹر کا تنہا سفر کرے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا ایک مرتبہ اٹھان لیجئے آپ مختصر سی اس زندگی میں چھوٹی سی قربانی دے دیجئے اللہ یہاں بھی نوازے گا اور آخرت میں آپ کا جو اعزاز ہوگا میں نہیں بتا سکتا آپ کو ہم نوجوانوں کو ایک چیز یہ عزم کر لینی چاہیے کہ میری جوانی اللہ کے نام پر مجھے قربان کرنی ہے آپ کم سے کم ابھی آپ کے دل میں جذبہ نہیں ابر رہا ہونے میں آپ کو کہتا ہوں آپ دو رکعت تو روزانہ پڑو اگر دو رکعت نہیں پڑ سکتے تو ایسے ہی دو پانچ منٹ بیٹھ جاؤ اور اتنا اپنے رب کو کہو اللہ تو نے کتنے ہی نوجوانوں کو قبول کر لیا ایک میری جوانی بھی قبول کر لیا چاہے آپ کا دل ساتھ دے نہ دے آپ ایک مرتبہ بولو چو چیز زبان پر آتی ہے وہ ایک دن دل میں آوے گی ارے تو روزانہ اپنے رب سے یہ کہتا ہے شرم نہیں آتی اسی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک خاتون کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے یہ چیز تمہارے اوپر ایک ووچ رکھنے والی ہوگی کل کو پھر ہجاب آئے گا شرم ہوگی اور ایک دن آپ گناہ سے بچ کر سچے خادم اسلام بن جاؤگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نوجوانی کو قبول فرماوے مجھے بڑی خوشی ہے بہت بڑی تعداد کے اندر ماشاءاللہ نوجوان آئے ہیں اللہ کرے میں اپنے دل کا پیغام آپ کو صحیح طریقے پر سنا پاؤں اور اللہ تعالی اس کے فوائد سے مجھے بھی متمتے فرماوے اور آپ سب حضرات کو ان فتنوں سے مجھے بھی محفوظ فرماوے اور آپ کو بھی عورتوں کا فتنہ ایسا ہے کسی عمر میں جا کر بھی انسان متمین نہیں ہو سکتا ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کب بھی مت رہو وہ پروپوزل رکھے تب بھی مت رہو اور تنہائی صرف رہنے کی نہیں ہے میسیج کی ٹویٹ کی بھی تنہائی ہے مت کرو اس کے ساتھ اللہ کے واسطے ایسا اگر کوئی پروپوزل کرے اپنے معصوم بچوں کو دیکھ لو آپ کے جی میں ترس آ جائے گا ورنہ شیطان کو اس فتنے پر اتنا کنفیڈنس ہے شیطان کہتا ہے ایک مرتبہ رابیہ بسریہ اور حسن بسری بھی تنہائی میں مل جائیں تو میں ان کی آنکھ لڑا دوں گا دونوں کی حالانکہ سید الطائفہ اتنے بڑے ہیں کہ سارے صوفیہ کے سلسلے ملتے ہیں وہاں جا کر لیکن خواتین کا فتنہ ایسا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی ایک مرتبہ تنہائی میں مل جائیں گے تو مجھے کنفیڈنس ہے کہ میں ان دونوں کو بھی آپس میں لڑا دوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے کی سنگینی سے آگاہ فرماوے اور محفوظ فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مختصر دعا کر لیجئے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام اللہم سلی علی محمد النبی للمی وعلا آلہ وسلم تسلیم ہے اللہ ہمارے کناہوں کو معاف فرمہ سغائر کبائر سب کو معاف فرما اللہ کتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی آئی ہے اللہ یہ تڑپ لے کر آئے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں ایک چیز کی یہ چاہت تھی کہ تیرے کلام اور تیرے رسول کے کلام کی روشنی میں ہماری نوجوانی کو ہے اللہ راستے پر اور ڈس بین میں ڈالتا ہوا ہم لوگ جو پا رہے ہیں اس سے حفاظت کا کوئی سامان ملے گا یا الہ العالمین بے شک تیری آیات میں تاثیر ہے تیرے رسول کے کلام میں تاثیر ہے ہمارے دلوں میں ہجاب آ گیا ہے تو اس کو ختم کر کے اپنی کلام کی تاثیر سے اپنے رسول کے کلام کی تاثیر سے ہمارے قلوب کو آپ کی محبت سے بھر دے اللہ یہ دل کا برطن تو نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم دنیا کی گندی پلید اور نجس محبت سے اس کو بھریں اللہ ہم نے تو پوری دنیا کی ساری محبتوں کے لیے دل میں جگہ رکھی ایک اس رب کے لیے جگہ نہیں ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا اور یہ پیارا برطن دیا یا اللہ ہم نے بہت ناقدری کی دل کے اس برطن کی یا اللہ اس دل سے ایک ایک دنیا کی گندی محبت کو ختم فرما دیجئے تیری محبت سے ایسا بھر دیجئے کہ کوئی جگہ ہی دوسری محبت کے لیے باقی نہ رہے یا الہ العالمین آخر اسی فاسد دنیا میں تیرے بہت سے بندے ایسے بھی تو جیتے ہیں جو چوبیس گھنٹے کی ایک گھڑی تیری نافرمانی نہیں کرتے اور ہم ہیں کہ اتنے بہر ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں ہم کو تیری فرما برداری کی گھڑی جھونٹنی ہو تو مشکل ہو جائے اللہ کیا زندگی ہے کیا حیات ہے اللہ ہم نے تو اپنے مقصد سے الٹی راہ میں چلنا شروع کر دی اللہ اگر تُو نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو ہم تو جہنم میں جا گریں گے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی نوجوانی کو بچا لے ان کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے اللہ صحابہ نوجوانوں کو تُو نے اٹھایا تھا پورے چہار دانگ عالم میں آج چودہ سو سال تک اسلام کا غلغلہ ہے اللہ اکثر ممالک دنیا میں سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں آج بھی ہیں وہ انہی نوجوانوں کی قربانی کی محنت تھی اللہ ہمارے آج کے نوجوان بھی اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں جیسا بھی رکھتے ہیں گندہ لیکن اللہ تُو نے کم سے کم ہم کو منتخب تو کیا اپنا پاکیزہ ایمان رکھنے کے لئے اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما ناسپاسی کو معاف فرما اللہ بے وفائی کو معاف فرما ہم نے اپنے اس رب سے جفاکاری کی جس نے ہمارے کسی مرحلے کے اوپر ہم کو تنہا نہیں رکھا اللہ آج گناہ کرنے کے بعد بھی جب ہم خوف میں آتے ہیں تو تجھے ہی پکارتے ہیں اور جب تھوڑا ہم کو فضا عام ملتی ہے تو ہم نافرمانی بھی تیری ہی کر گزرتے ہیں اللہ ہم جیسے بھی ہیں اللہ تیرا بننا چاہتے ہیں ہم کو بنا دیجئے ہمارے ایک ایک نوجوان کو قبول فرما لیجئے اللہ سب کو اللہ رب فست اس کے جذبے سے سرشار فرما دیجئے اللہ ساری چیزوں کو دو نمبر پر رکھنے والے اور تجھے ہمیشہ مقدم رکھنے والے بنے ایسی اللہ توفیق اطاف فرمائیے اللہ تجھ کو کتنا پیار آتا ہے اس نوجوان کے اوپر جو نوجوان اپنی نوجوانی تیرے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ آپ مجھے حکم دیجئے آپ کے تصرف میں میں ایسا جیسے کہ میت کو گسل دینے والے آدمی کے ہاتھ میں میت اللہ ہماری جوانی کو قبول فرمائیے ان میں سے کسی ہمارے نوجوان بھائی کو اللہ زائے نہ کیجئے اللہ دشمنوں کا ہتھا بننے سے ان کی حفاظت فرمائیے اللہ دشمنوں کے سارے ہتکنڈوں کو فعل فرما دیجئے اللہ ان کی جو خواتین ہمارے نوجوانوں کے شکار کے لیے بیچھائی گئی ہیں نوجوانوں کو اس فتنے سے آگاہ اور ایلٹ فرما دیجئے ہی اللہ ہماری دنیا آخرت کو صدار دیجئے ہی اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن فلسطین کے اندر ظالموں کے ظلم کا شکار ہے ہی اللہ محضی اس بنیاد پر ان پر سزائیں تاریخی جاری یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ تیرے نام لیوان ہیں ہی اللہ دنیا میں یہی جرم ہے وما نقمو منہم اللہ یؤمنو اللہ تلی علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے اللہ آزمائشوں کا سلسلہ بن فرما اللہ قبل اول مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما اے قادر مطلق ذات اے وہ ذات جو سب کر سکتی ہے کوئی کوئی نہیں کر سکتا اللہ ان دشمنوں کی طاقتوں کی حیثیت کیا ہے تیری طاقت کے سامنے لا حول لا قوت الا باللہ طاقت تیری ہی ہے قوت پسارتے ہیں ہمارے ان بھائی بہنوں کی مدد فرما دیجئے ظالموں کے ہاتھوں اس کو ظلم سے روک لیجئے مظلومین کے حمایت فرما دیجئے جن کو ویران کیا گیا انہیں سب سے زیادہ آباد فرما دیجئے اللہ نہ ان کے سر پر گھر کی چھت ہے نہ پیٹ میں کھانا لقمہ ڈالنے کے لیے اللہ دو چار لقمے ہیں بچے بل بلار ہیں بھوکے سو رہے ہیں یا الہ العالمین بے شک ہمارے لیے تو بہت بڑا شرف ہے کہ تیرے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بڑی نسبت ہم کو حاصل ہے لیکن اللہ ہم کمزور ہیں آزمائش نہ فرما اپنا فصل فرما دے یا الہ العالمین قبل اول مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے مسلمانوں کو یہ بات سجھا دے کہ اسلام کا دامن پکڑ کر ہی تمہیں عزت مل سکتی ہے اللہ ہم نے دنیا کی دردر کی ٹھوکریں کھا کر وہاں سے عزت نوڑنا چاہا جبکہ تو نے اسلام کا فضل فرما کر پہلے سے ہی عزت کا سامان ہم کو عطا کر دیا تھا اللہ ہم پر رحم فرما ہماری نادانی کو معاف فرما یا الہ العالمین ہماری مثال تو اس مریض جیسی ہے جو کینسر کا مریض ہو ہاتھ میں اس کی شفایابی کا نسخہ ہو اور لوگوں کے پاس وہ اپنی بیماری کی شفایابی کی دوا کی بھیک مانگ رہا ہو اللہ اتنا بڑا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسے آئیڈیل بنانے کی توفیق اتا فرما اللہ جن حضرات نے پرگرام مناقض کیا اللہ ان کی نیتوں میں ان کے عجر و ثواب میں خوب خوب برکت اتا فرما ہم سب کے لئے ہمارے پروگرام کو زخیر آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے اپنے تقرب اپنی نزدیخی کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے جن نوجوان بھائیوں سے اور ہم سے جو چکے پچھلے دنوں میں ہو گئی ہے اللہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں اب سے نہیں کریں گے اللہ ایسا سچا پکا وعدہ کرتے اللہ ہم نے لوگوں کو خوش کیا تجھے ناراض کیا ہماری نادا نہیں تھی آئندہ نہیں کریں گے آزم مسمم کرتے ہیں اللہ اس دلل سے ہم کو نکال دے اور آئندہ کبھی خواتین کے فتنوں میں اور دوسرے فتنوں میں مبتلا نہ فرما ہے اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی محفوظ فرما جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے اللہ کٹھور کی اس پوری بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہماری دنیا آخرت پورے کو سدھار دے ہے اللہ آس پاس کے سب علاقے والوں کے لئے یہاں کے نوجوان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا ہے اللہ سب لوگ ان سے راہ پائیں دین اسلام کی راہ پائیں مسلم نوجوان ہو تو ایسا ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا فرما دے ہے اللہ ہماری دنیا کے اوپر نظام اسلامی نظام خلافت قائم فرما اللہ منا نسألوك من خیر ما سألوك من نبیوك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعاد من نبیوك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العزت